بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پنجاب حکومت یا بفاقی حکومت شباہ شریف یا مریم نماز ان کو تو بتایا بھی نہیں گا کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور عمران خان کا جو جلسہ تھا بائیس اگست کا اس کو کینسل کروانے کے لیے ماننگ ٹائم میں بالکل صبح صورے علل صبح عمران خانہ اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ملاقات ہوتی ہے اور دو نمائندوں کو بھیجا جاتا ہے بیریسٹر گوھر خان کو اور آزم سواتی کو جو جا کے عمران خان کے ساتھ ملاق بات کرتے ہیں تو عمران خان کے ساتھ یہ جو ملاقات ہوتی ہے اس میں تو گورنمنٹ آن بورڈ نہیں ہوتی حالانکہ آئینی طور پر دیکھا جائے تو پنجاب گورنمنٹ کے مات تحت یہ اڈیالا جیل آتی ہے تو پنجاب گورنمنٹ تو سو رہی تھی مریم نماز تو اس وقت سو رہی تھی مریم نماز کو تو پتا بھی نہیں تھا کہ رات کو ملاقات تیہ ہو چکی ہے اور صبح کے اندر ایک ملاقات بھی ہو گئی ہے اڈیالا جیل کے اندر تو مریم نماز کے اختیارات کا لیول یہ ہے کہ اس کو پتا بھی نہیں ہے کہ اس کے صوبے کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس صوبے کی سب سے بڑی جیل جہاں پر سب سے بڑا قیدی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر عمران کان موجود ہے ہائی پروفائل وہاں پر کیا حرکات و سکنات ہو رہی ہیں یا وہاں پر کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس سے مریم نماز بلکل لا علم ہے اب اس کی وجہ سے مریم نماز کو جب پتا چلا تو اس نے نماز شریف کو شکایت کی نماز شریف کو کھٹک گیا کہ یہ معاملات تو کسی اور طرف جا رہے ہیں یہ معاملات تو جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان مزاکرات کی طرف تو مجھے بھی کوئی اپنا لوچ تلنا چاہیے پہلے اس نے شدنی چھوڑی یا شوٹلی چھوڑی کہ میں ملک سے جا رہا ہوں میں پاکستان سے جا رہا ہوں اور پاکستان سے جانے کا مقصد یہ تھا بھاگنے کا لندن جانے کا پلان یہ تھا مقصد یہ تھا مطلب یہ تھا کہ میں لندن کے اندر جا کے پریس کونفنس کر دوں گا لندن کے اندر جا کے میں روالا ڈال دوں گا لندن کے اندر جا کے میں شور مچار دوں گا اور میں اسٹیبلشمنٹ کے پر جوارہ سے حملہ کر دوں گا اور جنرل عباسبہ کا جنرل فیض کا اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نواز شریف کی ڈیل ہے اس کو جا کے میں وہاں پر کھول دوں گا پھر نواز شریف کا پہلے وہاں پر جانا روکا کیا نواز شریف کے اندر پارٹی کے بہت سارے لوگوں نے جا کے اسٹیبلشمنٹ کو بتایا کہ یہ نواز شریف جا رہا ہے ملک سے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑو اس کو روکو یہ نہ ہو کہ جا کے وہاں پر پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر حملہ کر دی اور ہماری پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت جو ہے وہ فارغ ہو جائے تو پہلے نواز شریف کا جانا جو ہے وہ روکا گیا کیونکہ ایک دو مقدمات ابھی بھی نواز شریف کے اوپر ایسے پڑے ہیں پینڈنگ کے اندر ہیں کہ کسی وقت بھی ان کو کھولا جا سکتا ہے کسی وقت بھی ان کو اوپن کیا جا سکتا ہے اور نواز شریف کو گردن سے دبوچا جا سکتا ہے تو نواز شریف کا لندن جانا جو ہے وہ پہلے پہلے روک دیا گیا اور اس کے بعد اس کے بعد اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نہ جائیں آپ نہیں جا سکتے جب نواز شریف کو یہ بدا لگا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے تو میرا راستہ بند کر دیا اسٹیبلشمنٹ تو مجھے جانے نہیں دے رہی انگلینڈ میں کیا کروں گا یہاں پر پھر اس نے یہ لوچت اللہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈر پریسر لانے کے لیے کہ اگر آپ مجھے نہیں جانے دیں گے تو پھر میں عمران خان کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہوں میں عمران خان کے ساتھ مزاقرات کر سکتا ہوں تو نواز شریف نے عمران خان سے رابطے کا یا مزاقرات کا دائلوگ کا یا باتشید کا ڈیل کا ڈیل کا حاصل میں دیکھیں یہ نواز شریف کو کیونکہ عادت ہے نواز شریف کو یہ ڈیل کرنے کی عادت پڑی ہوئی ہے نواز شریف سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے میں ڈیل کرتا ہوں بیسے عمران خان بھی کر لے گا کیونکہ اسی سوچ کی وجہ سے انہوں نے پکڑ کے نواز شریف کو انہوں نے پکڑ کے عمران خان کو جیل میں ڈالا تھا کہ عمران خان کو ایک مرتبہ جیل میں ڈالیں گے بھیجیں گے اس کے بعد عمران خان ترلے کرے گا جیسے ہم لوگ یہاں سے بھاگنے کے لیے ترلے کرتے ہیں بلکل اسی طریقے سے عمران خان بھی بھاگے گا گوڑے گٹے پاڑے گا اور یہاں سے بھاگنے کے لیے معافیاں مانگے گا تو اس کے بعد ہم پھر معافی دیں گے عمران خان کو اور ہماری یہ بہت بڑی وکٹری ہوگی ہماری بڑی کامیابی ہوگی لیکن ان کو نہیں بتا تھا کہ عمران خان کسی اور مٹی کا بنا ہوا ہے عمران خان تو ڈٹ گیا عمران خان تو کھڑا ہو گیا عمران خان نے تو مقابلہ کیا بڑے حمد کے ساتھ چورت کے ساتھ جوان مردی کے ساتھ اور شجاعت کے ساتھ اور عمران خان نے جو اٹ کے پاس نہیں ہوتی کیونکہ جب یہ لوگ اقتدار میں آتے ہیں یا نون لیگ والے شریف خاندان والے داری خاندان والے تو عوام کے اوپر عذاب مسلط ہو جاتا ہے تو جب ان کو نکالا جاتا ہے یا جب یہ جاتے ہیں تو عوام مٹھا گیاں تقسیم کرتے ہیں یہ فرق ہے لیکن جب عمران خان کو نکالا گیا عمران خان کی حکومت کو گھر بیجا گیا تو لوگ احتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے یہ فرق ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ہی مرتبہ ہوا اور ان کو اس فرق کا اندازہ ہے اس فرق کا پتہ ہے اس وجہ سے اب نواز شریف نے کہا کہ میں یہ والی چال چلتا ہوں یہ والی گیم کھیلتا ہوں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان جھوٹا ہے عمران خان کوئی پاگل ہے اور عمران خان ان کی باتوں میں آ جائے گا اس نے کہا کہ یہ ڈائلوگ ڈیل اور یہ کمینکیشن بات چیتی ہے سارا اپنا بوریہ بستر اٹھاؤ میں نے کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی بات کرنی ہے تو صرف میں نے آرمی چیف جنل آسم کے ساتھ اسٹیبلسمن کے ساتھ بات کرنی ہے جن کے پاس پاور ہے اور بات بھی صحیح ہے جس کے پاس پاور ہے جس کے پاس طاقت ہے جس کے پاس اتھورٹی ہے جس کے پاس اختیار ہے اسی سے بات ہوگی یہ جو چونگے میں بیٹھے ہوئے ہیں خراتی سیٹوں کے اوپر زکاة والی سیٹوں کے اوپر زکاة والی حراتی حکومت کے اوپر ان کے ساتھ کیا بات ہو سکتی ہے ان کو تو یہ بھی نہیں بتا ہوتا کہ عدیالہ جیل کے اندر ہو کیا رہا ہے اس کے پاس کتنا کو اختیار ہوگا یا کتنی کہ اس کے پاس پاور ہوگی یا کتنا کو اس کے پاس آتھورٹی ہوگی یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں تو یہ ایک کلیر انڈکیشن تھی کہ عمران خان ان سے مذاکرات نہیں کرے گا اور یہ جو شریف خاندان یہ لمحے پڑ گیا ہے عمران خان کے سامنے کہ کسی طرح سے ہمیں عمران خان امارے ساتھ بات کر لے تاکہ عمران خان اور ہم ایک ہی پیچ پر آ جائیں کہ ہم بھی جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں ہم بھی جس طرح سے لٹمارہ کرتے ہیں ہمیں بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیلر ہیں لیڈر نہیں ہیں عمران خان کو بھی ایسی ہم ایک ڈیلر بناتے ہیں اور عمران خان کو بھی ہم ایسی طرح کا ایک ڈیلر بنا کے اور کہیں کہ دیکھیں عمران خان نے بھی اینارو لے لیا عمران خان بھی ہماری طرح کا ہے یہ اس کی پیچھے باردہ آتی عمران خان سمجھ گیا عمران خان نے صاف انکار کر دیا تو اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے اب نواز شریف یا تو لندن بھاگے گا یا پاکستان کے اندر رہے گا تو چپ کر کے بیٹھے گا چپ کر کے رہے گا چپ کر کے گزارہ کرے گا اور جیسے کو بات کرے گا اس کو تھاپے پڑیں گی اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جائے گا کیسز کھول دیا جائیں گے اینارو ختم ہو جائے گا ان کی چیخیں نکلیں گے پھر یہ معافیاں مانگیں گے پھر یہ بھاگیں گے پھر وہی ان کا بیماری کا بانہ بنا کے رنگ پسٹن بیڑھ گئے تو کلاچ پلیٹیں بیڑھ گئیں اور پتہ نہیں کیا کیا موسیقی